اسلام علیکم دوستو کیا حالہ امید کرتا ہوں صاحب خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں تو دوستو آج ہم آپ کو انجیکشن لگانا سکھائیں گے اور یہ جو برڈز آپ کو سامنے نظر آرہا ہے بینٹم ہے میل ہے یہ تقریباً پندرہ بیس دن پہلے اس کو تھوڑی سی نا زکام خانسی وغیرہ تھی تو اب دوستو اس کی جو ٹنگ ہیں ان کے اندر جو ہے نا لنگڑا پان آرہا ہے آج ہی میں نے اس کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ یار اس کو ٹریٹ کیا جائے اور ویڈیو جو ہے بنا کے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کی جائے کہ کافی دوست پوچھتا کہ یار ہم نے انجیکشن وغیرہ مرگوں کو کس طرح سے لگانا ہے سب سے پہلو دوستو جب بھی آپ کی مرگیوں کے اندر لنگڑا پان آ جائے ان کی ٹنگوں کے اندر جان نہ رہے وہ چل پھر نہ سکیں اور باقی اس کو زکام بھی ہے انشاءاللہ نیرو بیان سے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ نیرو بیان ایک طاقت والا انجیکشن ہوتا ہے سب سے پہلے دوستو آپ نے یہ چیز جو آپ کو نظر آ رہی آگے جو انجیکشن کے اوپر کیپ ہوتی ہے اس کو آپ نے کٹ لے نہ کسی چیز سے میں اکیل ہوں ابھی اچھے سے ویڈیو بھی نہیں بنا سکتا تو کوشش کروں گا آپ کو سمجھ آجائے آپ نے غور سے دیکھنا ہے میں نے یہ کیپ جو ہے اوپر سے کٹ کر لیا ٹھیک ہے کہ اس کیپ کے سارے مکمل سوئی جو ہے وہ آگے نہیں گسے گی اور جتنی سوئی ہم نے اس کی جلد کے اندر بھیجنی ہے وہ بھی چلی جائے گی ہمیں پتہ بھی چل جائے گیا کہ انجیکٹ ہو چکی ہے تو نیرو بیان جو انجیکشن ہے وہ میں نے بھر لی ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ لگا دیں گے لگانا جو انجیکشن ہوتا ہے وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہے انجیکشن لگاتے وقت ہم کسی کو دکھا نہیں سکتے اور خاص کر برڈز کو ہاتھ تک لگانا بھی منع ہے یوٹیوب کی جو پالیسی ہے ہاتھ لگانا تک بھی منع کئی دفعہ وہ چینل جو ہے وہ بین کر دیتے ہیں کیونکہ میرا جو چینل ایک دفعہ انہوں نے جو ہے سٹرائک بھیج دی تھی ایک ہفتے کے لیے تو پھر بھی کوشش کروں گا اور کافی رسک ہوتا ہے ویڈیو بنانے میں ایسی ویڈیو ہم کم ہی ڈالتے ہیں کوشش کیا کریں ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں اور لائک کا بٹن دبا دیا کریں تاکہ ہماری ویڈیو آگے دوستو کے ساتھ شیئر ہو سکے لائک کر دیا کریں کہ ہماری ویڈیو کے ریچ بڑھ جائے اور ہماری اوصلہ افضائی ہو جائے تو گرمی بھی ہے اکیلا ہوں ابھی اس کو انجیکشن لگاؤں گا تو جب بھی اپنی انجیکشن لگانا ہے اس کے ماس کے اوپر لگانا ہے سامنے چھاتی کو اوپر لگا لیں یا اس کے جو لیگ ہیں لیگ کے اندر انجیکٹ کر لیں ٹھیک ہے تو دوستو میں نے کیمرہ ایک جگہ سیٹ کر لیا ہے لیسے یہ دانہ پانی ٹھیک کھا پی رہا ہے ٹھیک ہے اس کی ٹنگوں کے اوپر جو مسئلہ آ رہا ہے اس کو جس طرح سے فالج ہو جاتا ہے اور یہ موں کھول کے سانس بھی کافی دنوں سے لے رہا ہے لیکن یار بس ٹریٹ نہیں کر سکا تو سب سے پہلے چیز یہ دیکھیں ہاں اس کو سوکڑے کا بھی مسئلہ آ رہا ہے ابھی دیکھ رہا ہوں دیکھ رہے ہیں سوکڑا اگر چیک کرنا ہوں اپنے برز کا تو سامنے کی ہڈی جو اگر نکل ہے تو سمجھیں کہ آپ کے برز کو سوکڑا ہے ٹھیک ہے سوکڑا ہے تو اس کی بھی انشاءاللہ ٹریٹمنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس کا علاج جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے ویسے ان کا جو سستہ اور کامیاب علاج ہے ان کو باقی مرگیوں سے علاقہ کر لیں لیسو ویٹ پانی کے اندر استعمال کروائیں اور سوکے روٹی کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں بھورے ان کو صرف ڈالیں نہ فیڈ ڈالیں اور کوئی بھی ان کو خراک نہ دے صرف اور صرف جو ہے بھورے ڈالیں اب اس کا جو جلد کے اوپر ماس تو کم ہی ہے لیکن ہم پھر بھی اس کی چھاتی کے اندر جو ہے انجیکشن انجیکٹ کریں گے ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں آپ شاید آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سوئی جو ہے ہم نے اندر بھیج دی ہے تو بس 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 اچھے سے دکھا سکوں کیمرے کے نزدیک لاتا ہوں بس بس تھوڑا سا اس کو کل لگا دوں گا اور انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ بھی دوستو جب اللہ نہ کرے آپ کے برز بیمار ہوں اگر بیمار ہو جائیں فالج کا مسئلہ ہو تو آپ نیرو بیان انجیکشن لگا کے ان کی صرف ٹھیک کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اپنے بھائی کے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں گیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اپنے بھائی کو اجازت دیں اللہ نگے بان پاکستان زندہ